تو یار آج کے یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے پتہ ہے یہ کیوں اتنی خاص ہونے والی ہے دیکھیں یہاں پڑنا ہے یہ بلو پپ ایمولیٹرس کا پر میں لگاتار تین ویڈیو بنا چکا ہوں ہر ویڈیو میں مجھے پبلک بولتی ہے کہ بھائی ہم میں تو یہ کیم اپنگ نہیں چلتی فائدہ گیا ان کے بعد بلکل صحیح ہے کیم اپنگ نہیں چلتی کیا فائدہ کھیلنے کا اس پر ظہری بات ہے فری فائر کیم اپنگ سے کھیلیں کہ ماؤس سے تھوڑی چلت ہوں گا تینشن نہیں لینی سٹیپ با سٹیپ بتانا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اپنا جو بلو پپ ایمولیٹر ہے ٹھیک ہے اس کو بند کر دینا اس کے بعد آپ کو یہ سوفٹریو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آئیو بیٹ آننسٹالل جس کا لنگ کمنٹ سیکشن میں ملے دیکھیں اگر میری ماننگ گے تو آپ کا کیم اپنگ چل جائے گی اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آئیو بیٹ آن لوگ کر اس کو آننسٹالل اس کو لانچ کر دینا بائی دو اس کا لن کمنٹ سیکشن میں ویلیبل ہوگا یہ دیکھیں یہ دو شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اس طریقے سے کچھ دو شو ہوں گے ان دونوں کو آپ نے انسٹالل کرنا ہے ان دونوں پر ٹک کریں انسٹالل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اوٹومیٹکلی ریموو فائل اور یہاں پر انسٹالل بائی دو اگر آپ فری فائر کو انسٹالل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا کوئی اور اپلیکیشن سٹالل کرنا چاہ رہے ہیں اب پوری پلی لیسٹ آپ کو ڈسکپشن بوکس میں دے دوں گا وہاں سے جا کے بلو پاپا کے پوری پلی لیسٹ دیکھ لینا ابھی فیلال ہم کرتے گے اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں یہاں سے تو سکسیسفول ہمارا کمپلیٹی انسٹالل ہو چکے لیکن ابھی بھی کمپلیٹی انسٹالل نہیں ہوا یہ ضرور ٹائپ کرنا ہے اور آپ کو اقید کو اوپر کلک کرنا ہے کیوں کہ اگر نہیں دیکھ رہا تو وگوز اس میں جو دیکھ رہا ہے مجھے اس کو LOCAL پرس کرنا ہے ری جی ایڈی ایٹی ریجسٹری ایڈٹ اوکے کا بڑھر کلک کرنا تو یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ نے جانا ہے یزر کرنٹ میں اینڈ یہاں سے آپ کو سوفٹوئیر کو ایک سپینڈ کر لینا ہے ادھر سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بلو سٹیکس نامی کو فولڈر تو نہیں ہے نیچے یہاں سوفٹوئیر کے اندر اندر یہاں پہ دیکھو کہ بلو سٹیکس کے نام کا فولڈر تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایچ کے کرنٹ مشین میں اس کے بعد یہاں سے سوفٹوئے میں جا کے ادھر سے آپ نے دیکھ لینا ہے کیونکہ بلو سٹیکس کا فولڈر تو نہیں آپ کا ہوگا ضرور ہوگا یہاں پہ تو میرا یہاں پہ نہیں ہے تو کمپلیٹی میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلو سٹیکس ان انسٹال ہو چکا ہے تو میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے بلو پاپا کو انسٹال کرنا سوری میں بلو سٹیکس بار بار بول رہا ہوں یہ آپ کو سیٹ اپ مل جائے گا جس کا لنک کمنڈ سیکشن میں ویلی بل ہوگا اگر آپ کے پاس پڑا بھی ہے وہ چل جائے گا کیونکہ اس کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے بلو پاپا کا یہ ایک ایمولیٹر ہے اب یہاں پر مین چیز آپ نے دیکھنے انسٹال کرنے سے پہلے میں کی والے اپشن کو پر کلک کرتا ہوں یہ ڈریکٹری آپ کو یاد ہونی چاہیے لوکل سی اس کے بعد پروگرام اینڈ بلو سٹیکس کا یہ نام یہ جو اتنی چیز آنے جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی ہی ہونی چاہیے یہ چینج نہیں ہونی چاہیے اگر چینج ہے تو ادھر یہ فولڈر بنائے گا یہ دیکھیں لوکل ڈی میں گیا یہ لوکل ڈی میں گیا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد پروگرام ایکس ایٹی سکس کا یہ فولڈر خود ہی کریٹ کرے گا اور اس فولڈر کے اندر یہ اپنا فائل رکھے گا یہ میں آپ بتا رہا ہوں آگے جا کہ یہ کام آئیں گی آپ صرف لوکل چینج کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں میرا یہاں پر لوکل ڈی آپ لوکل سی کر سکتے ہیں آگے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ سیم ہوں گی آپ کی فیلال اب ہم کرتے ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں یہاں پر آپ کا جیسے یہ ایمولیٹر انسٹال ہو جائے نا اس کو کٹ کر دیں اس کے بعد یہ اب آپ کو یہ کی مہپنگ گھر کے ٹول مل جائے گا جس کی میں پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر رہا تھا بہت محنت لگی اس کو بنانے میں تو اب ہی ہم کریں گے اس کو لانچ کریں گے ادھر سے اس فائل کو ایک سٹیک کر لیں گے پاسورڈ ہے اس کا 123 اچھا جو میرا بھائی اس فائل کو یوز کرنا چاہ رہا ہے نا کریڈیٹ ضرور دے دینا ٹھیک ہے میری ویڈیوز فری ہوتی ہیں آپ انہیں اٹھا آگے اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں جو فائلز ہوتی ہیں جو میں خود بناتا ہوں اس کو پر آپ کو کریڈیٹ ضرور سے دینا پڑے گا بھائی میری محنت ہوتی ہے اس پر نا ٹھیک ہے میں کو بھی پیسٹ نہیں کرتا اندر آپ کو دو فائلز دیکھنے کے لئے ملے گی تو سب سے پہلے آ جاتی ہے ہماری ریجسٹری فائل جسے ہم ملتے ہیں بلو پاپا ایمولیٹر اچھا ایمولیٹر آپ نے لانچ نہیں کرنا اپنا ایمولیٹر آپ کا ہر طرف سے بند ہونا چاہیے انسٹال تو ہو گیا ہے دیکھیں میرا یہ ایمولیٹر لیکن ابھی اس کو لانچ نہیں کرنا یہ جو ریجسٹری فائل ہے آپ اس کو اپنے نوڈ پیڈ میں کسی میں بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نوڈ پیڈ نہیں پڑا ہوا تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ایک نیو ڈوکومنٹ بناو اس کو لانچ کرو اس کے اندر اس فائل کو لاکر ایسے کر کے اس کو ایسے کر کے پیسٹ کر دو اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی میری محنت ہوئی ہے تو یار اس کا سلح صرف آپ سبسکرائب کر کے دے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے اب آپ کو کیا کرنا یہاں سے دوسرا نوڈ پیڈ ہو سب نوڈ پیڈ میں سیم ہی کام ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اپنا نوڈ پیڈ آ تو اس کے اندر آپ اس کو اوپن کر لیں تو میں یہاں پہ نوڈ پیڈ پلس پلس یوز کر رہا ہوں تو یہ جو ہمارا بلو پاپ ایمولیٹر ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہے ہمارا بلو پاپ رائٹ کلک کر کے اس کی اوپن فائل لوکیشن میں جائے سمجھے ببلک سمجھیں میری بات کو میں کہنا کہا چاہوں میرا جو بلو پاپ ایمولیٹر ہے وہ انسٹال ہو ہے لوکل ڈ پراغرم ایکس ایٹی سیکсп گلو سٹیکس والے فولڈر میں تو یہاں پر دیکھیں یہ لوکرا ایکس اٹی سکس بلو سٹیکس والا فولڈر کے ان کیس آپ یہ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے آپ کا لوکلci میں انسٹال ہو تو کچھ اس طریقے سے نہ ہوگا لوکل ایکس ایٹی سیکس اند اس کے بعد گلو سٹیکس چھیک ہے اس طریقے سے ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کس لوکل میں مئنسٹرول آگر مئنسٹرول آپ کا لوکل سے سی kont Lou آپ نے اس fizikو کر دینا ساکار اس طریقے سے نا سی کردینا جتنی بھی آپ کے یہاں پر نیچھے آپ کو دیکھیں گے دیکھیں یہ ایک دکھ رہا ہے یہ دو تین دکھ رہальный ان کو بھی سی لوکل سی لوکل سی لوکل سی کر دینا ہے میں نیچے جاگے مFire جتنی بھی فائلز ہون سب کو آپ میند بن سیمپلی لوکل سی پہ ranورٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لوکل سی کرنا ہے آپ نے یہ بھی لوکل سی کرنا ہے اپنے ٹھیک ہے اگر لوکل ای ہے آپ کا تو آپ نے لوکل ای کرنا ہے اگر لوکل ایف ہے تو آپ نے لوکل ایف کرنا ہے اے بی سی ڈی جتنی بھی لوکل ہیں ان سب کو آپ نے چینج کرنا ہے پبلک تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھا گی ہوگی مجھا یہ ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے بھائی آپ کو ایڈٹ کرنے کیونکہ یہ میرے ہی سسٹم سے بنائی گئی فائل ہے تو میری تو لوکل ڈی میں ہی ہوگی انجن والے اپشن کے اندر جانا ہے پروگرام ڈیٹا انجن ڈیزر ڈیٹا ادھر سے آپ کو انپوٹ والی فائل مل جائے گی یہ جو آپ کو میں نے فائل پروائیٹ کی ہے اس کو کوپی کر لو ادھر لاغ اس کو پیسٹ کرو اور ریپلیس کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے ریپلیس کر دینا ہماری جو فائل ہے وہ ریپلیس ہو چکے ٹھیک ہے اپنا جو بلوپپ ایمولیٹر اس کو لانچ کرنا ہے تو بھائیوں ادھر ہمارا لینگویج کا اس کو چینل ضرور کرنا ہے کیونکہ میری لینگویج انگلیش میں میں نے آپ کو پروائیٹ کی ہے اس کو پر جا کے ادھر ایڈ لینگویج کو پر کلک کرنا ٹھیک ہے ادھر انگلیش لینگویج سیلیکٹ کرنا ہے کہ اگر میری ریجسٹری فائل آپ کے پر اندر پیسٹ ہو جائیں گی تو اس کی نشانی ہے کہ یہ بھی رہے گی کہ یہاں پر آپ کی یونائٹیڈ سٹیٹ آٹومیٹیکل لینگویج شو ہوگی ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں یہ بھی ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں فری فائر انسٹال کریں گے تو فری فائر کو میں ڈریکلی جلدی جلدی سے انسٹال کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں اس کو پر کلک کرنے سیٹنگ کے اندر جائیں یہ سیٹنگ کو آپ نے میرے لیے چھوڑ دینا یہ سمجھ لیں کہ یہ سیٹنگ آپ نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا جنہوں نے ایمولیٹر انسٹال لینا کیا ہوگا ان کے لئے یہ ویڈیو ہے ہی نہیں ان کے اندر ورکی بھی نہیں کرے گا یہ آپ کو فری فائر کو لانچ کرنا ہے ادھر آپ کو اس کو پر کلک کرنا ہے اس کو پر نا اس کو آف کر کے اس کو پر کلک کرنا ہے نہیں چل رہا ابھی بھی نہیں چل رہا تو یہ کہ ویڈیو فگ اٹینشن نہیں لینی اس کو ایمولیٹر کو بند کرو کمپیوٹر کو صرف ایک دفع میرے کہنے پر ری سٹارٹ کر لینا موسیقی 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 یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہو اب اب یہ بولو گے یہ دیکھو یہ آپ کا ری سٹارٹ کرنے کے بعد شو ہو جائے گا اگر نہیں ہو رہا تو ٹینشن نہیں لینی آپ بھی فری فائر تو آپ کا چل گیا یہ دیکھیں اب آپ نے کے لئے سرپرائز یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول کا بٹن پریس کرنا ہے یہ لیں بھائی موس لوگ ہو گیا ہمارا کنٹرول کا بٹن پریس کریں ان لوگ ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ کے لئے سارے بٹن چل رہے ہیں اب آپ یہ سہچیں گے کیسے ہوا آپ کا گیم چل گیا بس اتنا کافی ہے نا ہے حالانکہ ان کے جو اپنے بٹن تھے نا ان کو بھی میں نے فکس کر دیا یہ دیکھیں بغیر ٹچ کی یہ سارے چل رہے ہیں بٹن ٹھیک ہے سکوپ بھی دیکھیں بغیر ٹچ کی یہ کھل رہا ہے یہ جو بیگ ہے نا اس کو کھولیں گے نا ٹیب کے بٹن سے ہی آپ کٹ کر پائیں میری پبلی کو مسئلہ ہوتا تو میں نے یہ بھی چیز فکس کر دی ایم کا بٹن ہے جیسے آپ پریس کریں گے تو آپ کا میپ کھولے گا اور ایم کے بٹن سے ہی آپ کا میپ جانا وہ کٹ ہوگا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ